السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل سونیا سپیشن آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے کے لئے جاری ہوں وہ ہے ون بائٹ سموسا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو یا پھر آپ اس کو منی سموساز بھی کہہ سکتے ہیں اس کو جو ہے میں چکن کے قیمے کی مدد سے بنا رہی ہوں ویسے اس کے اندر آپ کافی ساری سٹفنگز جو ہیں وہ ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے چکن کا قیمہ لے لیا ہے یہ 500 گرائم کے تقریباً ہوگا اور یہ لسن ادرک کے کیوبز ہیں جو میں بنا کے رکھ لیتی ہوں یہ ڈیر ٹیبل سپون ہوں گے اور اس ایک بڑی سائز کی پیاز میں نے کٹ لی تھی اور فائنلی چوپٹ بھی کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا موٹا موٹا بھی اور ہرہ دھنیا ہینڈ فل کے قریب ہے اور چار سے پانچ ہری مرچے ہیں مسالہ جات میں اگر ہم دیکھیں تو بھنیوی کٹاوہ زیرہ ہے بھناوہ کٹاوہ دھنیا ہے بھنیوی کٹیوی مرچ ہے یہ سب ایک ایک ٹی سپون ہے اور باقی گرم مسالہ کالی مرچ اور سفید مرچ آدھے آدھا ٹی سپون ہے اور آدھا ٹی سپون ہی کرش چلیز ہیں ریڈ پیپر ہے اور نمک آپ اپنے حساب سے ڈالیے میں یہاں پہ ایک ٹی سپون نمک شامل کروں گی تو آئیں چلیں ریسیپی کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے ایک واک یا کڑھائی کے اندر آپ تھوڑا سا آئل ڈال لیجئے کہ اس کے اندر آپ کو اچھے سے پیاس کو اور قیمے کو فرائے کرنا ہے تو اتنا ہی ڈالیے بس جتنا آپ کے قیمے کو فرائے کرنے کے لیے ریکوائرمنٹوں بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے بس اتنا ہونا چاہیے کہ آخر میں تیل دکھے نہ تو بس دو سے ڈھائی ٹی سپون آپ لے لیجئے وہ کافی ہوگا کہ بس اس پیاس کو آپ کو تھوڑا سا اس کو پکانا نہیں ہے پیاس کو بس ہلکا سا سوٹے کرنا ہے ہمیں کہ اس کا کرنچ جو ہے وہ تھوڑا سا وہ ہو جائے اور کچھی کچھی نہ موں میں آئے پیاس جب موں میں آتی ہے تو بہت اچھی لگتی ہے سموسے کے اندر اور کرنچی اور ٹیسٹ اس کا بہت انہینس ہوتا ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے تو پھر وہ یہ والا سٹیپ کو بالکل ہی اومٹ کر دیں اور وہ ڈائریکٹی آئل کے اندر جو ہے وہ قیمہ ڈال کے اور فرائے کر لیں اور پیاس نہ ڈالیں اگر وہ نہیں ڈالنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پیاس جس کو پسند ہے وہ ڈالیں جس کو نہیں پسند ہے وہ صرف آئل کے اندر قیمہ ڈالیں اور اس کو فرائے کر لیں یہاں پہ میں ٹائم بچانے کے لیے اس کو چاریوں کے تینوں چیزیں ساتھی فرائے ہو جائیں تو میں نے پیاس کری پیاس ڈالی بس ہلکی سی اس کو سوٹے کر رہا ہے ٹوئنٹی ٹو تھٹی سیکنڈ کے لیے پھر میں نے اس میں اپنا قیمہ شامل کر دیا چکن کا چکن کا قیمہ تھوڑا تھوڑا سا نا موٹا موٹا ہے تو اس بلکل باری قیمہ نہیں ہے تو آپ کوئی سا بھی قیمہ یوز کر سکتے ہیں چاہے ہاتھ کا کھٹاوہ قیمہ یوز کر لیجئے چاہے مشین کا it's up to you اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس پھر یہ ہے کہ گلا وسائی ہونا چاہیے اور پکا وسائی ہونا چاہیے اور اس کو آپ یہ دیکھیں اس میں کافی کافی بڑی بڑی جو ہیں وہ بوٹیاں بھی ہیں لیکن اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا بس یہ ہو کہ کوئی بھی پیس جو ہے وہ کچھا نہ رہ جائے اس کو اچھے سے سوٹے کر رہا ہے میں نے لستن ادرک ڈال کے تاکہ اس کی ساری جو سمیل ہے سسین بسین جو بھی قیمہ کی ہے وہ سب قتم ہو جائے جو قیمہ میں سے پانی نکلتا ہے وہ بھی خوشک ہو جائے ابھی بھی بیچ میں تھوڑا بہت ہے وہ بھی خوشک ہو رہا ہے پھر میں نے مسالہ جات سارے جو بھی مسالے میں نے آپ کو بتائیں وہ سب ایک ساتھ شامل کر دیئے بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے یہ اور اگر آپ پیاس کے پروسیجر کو سکپ کر دیں تو اور بھی جلدی بن جاتی ہے بس اس کو سمو سے بنانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو اگر تھوڑی مقدار میں بنانا ہے تو پھر ٹھیک ہے نہیں تو ہم اس کو رمضان سے پہلے بھی بنا کے اچھے سے فریز کر کے رکھ سکتے یہ پندرہ سے بیس دن ایک مہینہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتے اگر آپ کا ڈی فریزر یا فریزر جو بھی ہے وہ سائی کولنگ کر رہا ہو تو اچھے سے میں نے اس کو چلا دیا اور کوئی زیادہ پکانے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی بس قیمہ تو ہمارا پک گیا تھا پورا بس ہم نے مسالے ڈالے وہ بھی اس میں یک جان ہو گئے اور اب ہم اس سٹیج پہ آکے ہرا دھنیا اور ہری مرچیں ڈال سکتے ہیں ایک اور میں آپ کو یہاں پہ ٹپ دینا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ سپرنگ انینز یا شیلٹس کے شوقین ہیں تو اس سٹیپ پہ آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں یا اگر آپ کیپسکم کے پسند کرتے ہیں تو اس سٹیپ پہ آپ کیپسکم بھی ڈال سکتے ہیں میرے بچے یہ دونوں ہی چیزیں نہیں پسند کرتے تو یہ میں نہیں ڈال رہی لیکن ادھر پہ آپ اس سٹیپ پہ آپ وہ دو تین چیزیں شامل کر کے اپنے سموسوں کو الگ ورائٹی بھی دے سکتے ہیں اور اپنا ایک نیا فلیور بھی دے سکتے ہیں اب یہاں پہ بھرنے کی باری آئی کہ ہم اس کو سموسے کو بناتے کیسے ہیں اس کو کیسے فل کرتے ہیں تو بس ہم نے پٹی لی اچھا اب منی سموسے کے لیے میں نے جو نارمل سموسے کی پٹی تھی اس کو ہاف میں جو ہے وہ کر لیا اگر آپ کو بڑا سموسہ بنانا ہے جو نارمل سموسہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو پٹی جو ہے وہ اتنی سائز کی لینی ہے نہیں تو میں نے منی منی بون بائٹ سموسے بنانے رمضان کے لیے اسپیشلی تو پھر میں نے جو ہے وہ یہ اس کو ہاف میں کٹ لیا ہے اور اس طرح سے بس لپیٹا انویلپ کی طرح اور بس یہ دیکھ لیں کہ کہیں سے بھی کوئی کورنر جو ہے وہ کھلاوا نہ رہ جائے اگر ذرا سا بھی کورنر کھلاوا رہ جاتا ہے نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہیں سے وہ قیمہ جو ہے وہ آئل کے اندر بکھر جاتا ہے اور سارا آئل بھی خراب ہو جاتا ہے اور سارا جو ہے اور یہ اکثر عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ پٹیاں جو ہے نا یہ یا تو بلکل فریش نہیں ہوتی ہیں یا پھر یہ آتے آتے اتنی سوک جاتی ہیں بناتے بناتے کہ اکثر سے بیشتر یہ ٹوٹ جاتی ہیں اچھا یہاں پہ جو یہ میں لئی جیسا لگا رہی ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف میدے میں میں نے پانی گھول کے ایک پیسٹ سا بنا لیا ہے بائنڈنگ کے لئے تو جہاں سے بھی آپ کا سموسہ کھل رہا ہے اس کا پرت کھل رہا ہے جیسے جہاں یہاں پہ تو وہاں پہ وہ آپ یہ لئی لگا کے اور آپ اس کو بائنڈ کر دیجئے اور بس آپ اس کو رکھ دیں میدے میں پانی ملا کے آپ استعمال کریں اگر آپ کے پاس میدہ نہیں ہے تو آپ آنٹے میں تھوڑا سا پانی بنا کے اس کا بھی لیپ لگا سکتے ہیں اگر آپ آنٹہ آوائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک انڈہ پھیٹ کے انڈے کو بھی لگا سکتے ہیں یعنی کہ ان تینوں چیزوں میں سے کسی بھی چیز سے آپ اپنے سموسوں کو رولز کو یا اس طرح کی کسی بھی چیز کو بائنڈ کر سکتے ہیں یہ کبھی بھی نہیں کھلتی ہیں پانی میں جا کے پانی میں جا کے کہہ رہی ہیں آئل میں جا کے یہ نہیں کھلیں گے سموسے تو بس اس طریقے سے دیکھیں جہاں کونے میں ذرا سب ہی کھل جاتا ہے تو پھر ہم اس کو اگلے اس میں کور کر دیتے ہیں جیسے اب یہ سائٹ سے کھل گیا تھا تو اب ہم یہ جو آگے والا آئے گا ریپ اس سے ہم اس کو کور کر دیں گے تو پھر یہ کہ ہمارا قیمہ اندر ہی رہے گا پھر اس کے ساتھ آپ آلو بخاری کی چٹنی بھی کھا سکتے ہیں اور ٹومیٹو کیچپ چلی گارلک سوس سب کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے رمضان میں یہ بہت ہی فیورٹ ڈیش ہے آپ اس کو بنا کے جو ہے وہ سیف بھی کر سکتے ہیں اور پھر جب آپ کو افطار سے تھوڑے دیر پہلے پکوڑوں کے ساتھ یا آپ اس کو تل کے اور اپنے گھر والوں کے لیے یا مہمانوں کے لیے یا پکنک وغیرہ پہ لے جانا ہو تو ہم اس کو بنا کے رکھ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتے کافی دیر تک خراب نہیں ہوتے اس لیے کہ اس کے اندر جو قیمہ ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے پکاوا ہے اور اس میں کوئی بھی چیز کچھی نہیں ہے اگر اس میں کوئی بھی سبزی پیاز یا کوئی بھی ڈالیں اور وہ کچھی ہوگی تو پھر اس کے خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں لیکن یہ کافی دیر تک چار چھے گھنٹے تک یہ خراب نہیں ہوتے ہیں اور فریش کے فریش رہتے ہیں تو بس اس طریقے سے ہم اس کو بنا کے بائنڈ کر کے اور بس رکھتے جائیں گے اور پھر جتنے ہمیں فرائے کرنے ہوں گے آج کے لیے ہم فرائے کر لیں گے فرائے کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں جیسے آپ پکوڑے تلتے ہیں فرنچ فرائز تلتے ہیں بس اس کے لیے آپ کو یہ جو آپ کا آئل کا ٹیمپریچر ہے وہ بہت ہائی نہیں ہونا چاہیے اگر بہت تیز آنچ پہ یا بہت تیز آئل گرم میں آپ بہت ہی تیز گرم آئل میں آپ ڈالیں گے تو یہ سمو سے اگدم سے بلیک ہو جائیں گے اندر سے یہ اتنے ککنی ہوں گے اوپر سے یہ ڈارک براؤن ہو جائیں گے تو یہاں پہ جو آئل کی ٹپ ہے کہ آئل آپ کا بہت زیادہ تیز گرم نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ابھی بھی کہ اتنا تیز نہیں ہے اور ہلکے ہلکے آپ اس کو چلاتے جائیے اس کی سائٹس پلٹتے جائیے اور بس اس کے بعد جو ہے پھر آپ اس کو جو ہے وہ فرائے کر لیجئے اور یہ بہت ہی جلدی فرائے ہونے والے ہوتے ہیں اندر کوٹ قیمہ ہے ہمیں اس کو پکانا نہیں ہے اگر اندر کچھا قیمہ ہوتا تو پھر ہمیں اس کو فرائے کرنے کے اندر ہی پکانا ہوتا وہ بہت رسکی آئیٹم ہوتا ہے کیونکہ اوپر سے تو پک جاتی ہیں چیزیں اندر سے نہیں پکتیں یہ اس کا فائنل لک آیا کافی ٹیسٹی کافی کرسپی کافی یمی بنتے ہیں ہمارے گھر میں بہت زیادہ ذوق و شوق سے کھائے جاتے ہیں اور یہ ہماری رمضان کی سپیشل ڈیش ہے جو بچے بس فرمائشی کرتے رہتے ہیں کہ ماما سموسے ضرور بنائیے گا آگے جا کے میں آپ کے لئے آلو کے سموسوں کی ریسپی بھی ضرور شیئر کروں گی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریے گا تھینکس پر واشنگ اللہ حافظ